سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی جسے اردو میں حرارت مقصود سا بھی کہتے ہیں کسی بھی میٹر کے ایک کلو گرام میس میں ایک کیلون ٹمپریچر کا فرق لانے کے لیے جتنی اسے انرجی درکار ہوتی ہے جتنی اسے انرجی دی جاتی ہے اس انرجی کی مقدار کو سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی یا حرارت مقصود سا کہتے ہیں انگلیش میں اسے اس طرح ڈیفائن کریں گے اماؤنٹ آف ہیٹ نیڈے ٹو ریز دا ٹمپریچر آف ون کیجی میس بائی ون کلون یا پانی سے بھرا ہوا ایک جار ہے جس کو ایک برنر کے ذریعے گرام کیا جا رہا ہے برنر اسے اپنی آگ کے ذریعے ہیٹ انرجی منتقل کر رہا ہے فرض کریں اس کے اندر پانی کے چار مالیکیول ہیں اور اسے برنر آٹھ جول کی انرجی دیتا ہے اس طرح ہر مالیکیول کے پاس دو دو جول کی انرجی آتی ہے اب مزید ایک جار ہے جس میں پانی کے میس کو پہلے کی نسبت بڑھایا گیا ہے تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ہی انرجی ہو جتنی پہلے انرجی دی گئی ہے فرض کریں کہ اس میں پانی کے پانچ مالیکیول ہیں تو اگر ہم انہیں پہلے جتنی ہی انرجی دینا چاہتے ہیں تو اب انرجی زیادہ دینے پڑے گی تب جا کر ہر مالیکیول کے پاس دو دو جول انرجی آئے گی تو اب برنر کے ذریعے ہم اسے دس جول انرجی دیتے ہیں جار کے اندر پانی کی میس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے اب فرض کریں کہ اس میں چھیں مالیکیول ہیں پانی کے تو اب برنر کے ذریعے مزید زیادہ انرجی دینا پڑے گی تب جا کر ہر مالیکیول کے پاس دو دو جول انرجی آئے گی تو ایسا کرنے کے لیے اب ہمیں برنر سے بارہ جول انرجی دینا پڑے گی تو ان تینوں تجربات میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر پانی کا میس کم ہو تو کم ہیٹ انرجی دینا پڑتی ہے پانی کا میس زیادہ ہو تو ہیٹ انرجی بھی زیادہ دینی پڑتی ہے تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ ڈیریکلی پرپورشنل ہوتی ہے میس کے تو اسے اس طرح بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے میس کے پانی سے بھرے ہوئے ایک جار کو ایک برنر کے ذریعے گرام کیا جا رہا ہے برنر اس کے اندر اپنی ہیٹ انرجی دے رہا ہے اگر برنر آٹھ جول کی انرجی دے تو یہ پانی ہلکا سا گرام ہوتا ہے اور تھرما میٹر پر ریڈنگ تھوڑی سی شو ہوتی ہے اب اگر برنر کی فائر کو ذرا تیز کیا جائے تو برنر اس کے اندر پہلے کی نسبت زیادہ ہیٹ انرجی دے گا اب اگر برنر دس جول کی انرجی دے تو تھرما میٹر پر ریڈنگ زیادہ شو ہوتی ہے جس کا مطلب پانی پہلے کی نسبت زیادہ گرام ہوا ہے اب اگر برنر کی فائر کو پہلے کی نسبت زیادہ تیز کیا جائے تو برنر اس میں اور زیادہ ہیٹ انرجی دیتا ہے فرض کریں کہ آپ برنر اگر بارہ جول کی انرجی دے رہا ہے تو تھرما میٹر پر ریڈنگ بہت زیادہ شو ہو رہی ہے جس کا مطلب اس پانی کا ٹمپریچر پہ لیکن اس بات اور زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس تجربے سے ہم یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہیٹ انرجی کم دی جائے تو پانی کم گرام ہوگا اگر ہیٹ انرجی زیادہ دی جائے تو پانی زیادہ گرام ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ ڈیریکلی پرپورشنل ہوتی ہے ٹمپریچر کے اگر ہیٹ زیادہ ہو تو ٹمپریچر زیادہ ہوگا اگر ہیٹ کم ہو تو ٹمپریچر کم ہوگا تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے ڈیلٹا ای کے ڈیلٹا کیو کا مطلب ہے چینج ان ہیٹ اور ڈیلٹا ٹی کا مطلب ہے چینج ان ٹمپریچر تو ان دونوں تجربات سے ہم ان نتائج پر پہنچے تھے پہلا نتیجہ تھا کہ ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے ایم کے اور دوسرا ریزلٹ تھا کہ ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے ڈیلٹا ٹی کے ان دونوں ریزلٹس کو کتھا کیا جائے تو یہ اس طرح ہو جائے گا ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے ایم انٹو ڈیلٹا ٹی کے اس کو سالو کیا جائے تو پرپورشنلٹی کی جگہ برابر اور کانسٹنٹ آئے گا تو ایکویشن کچھ اس طرح سے بنے گی ڈیلٹا کیو برابر ہے سی ایم انٹو ڈیلٹا ٹی سی یا پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو اگر نکالی جائے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی سی ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا کیو اور ایم ڈیلٹا ٹی اس کانسٹنٹ سی کو سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی کہتے ہیں تو سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی جس کا فارمولا سی ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا کیو اور ایم انٹو ڈیلٹا ٹی ہے یہاں جو بٹے کے نیچے میس اور ٹمپریچر آ رہا ہے ان کی ویلیوز اگر یونٹی میں لگائی جائیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا کیو ریکوائرڈ ہیٹ ہوگی ایم کی جگہ ایک کلو گرام میس اور ڈیلٹا ٹی ٹمپریچر کی جگہ ایک کیلون ٹمپریچر تو اس کانسٹنٹ سی کو پھر ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک کیلو گرام میس کا کوئی میٹیریل ہے اور اس کو ہم کچھ ہیٹ انرجی دیتے ہیں جس سے اس کے ٹمپریچر میں ایک کیلون کا فرق آتا ہے ایک کیلون کا فرق آنے کا مطلب کہ اگر فرض کریں اس کا ٹمپریچر پہلے چار کیلون ہے تو ہیٹ ڈیلٹا کیو دینے پر اس کا ٹمپریچر پانچ کیلون ہو جائے گا مطلب ایک کیلون کا فرق پڑے گا ایک کیلو گرام کا میس ہے اس کو کچھ ہیٹ انرجی ڈیلٹا کیو دی جا رہی ہے جس سے اس کے ٹمپریچر میں ایک کیلون کا فرق آ رہا ہے تو یہ جتنی ہیٹ انرجی ڈیلٹا کیو دی گئی ہے اس ہیٹ انرجی کو سپیسیفک ہیٹ کیمپیسٹی کہا جائے گا سپیسیفک ہیٹ کیمپیسٹی کا یونٹ جول پار کلو گرام کیلون ہے کیونکہ بٹے کے اوپر ہیٹ انرجی ہے جس کا یونٹ جول ہے بٹے کے نیچے میس ہے اس کا یونٹ کلو گرام ہے اور اس کے ساتھ ٹمپریچر ہے جس کا یونٹ کیلون ہے اس طرح سپیسیفک ہیٹ کیمپیسٹی کا یونٹ جول پار کلو گرام کیلون ہے یہاں کچھ مٹیریلز کی سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی جول پار کلو گرام پار کلون میں دی گئی ہے کاربن کی ہیٹ کمپیسٹی 121 جول پار کلو گرام کلون ہے اسی طرح مٹی کی ہیٹ کمپیسٹی 800 جول پار کلو گرام پار کلون ہے برف کی ہیٹ کمپیسٹی 2100 جول پار کلو گرام پار کلون ہے پانی کی ہیٹ کمپیسٹی بیالیس سو جول پار کلو گرام پار کلون ہے یہاں دو علاقے دکھائے گئے ہیں ایک خشکی کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ سمندر ہے خشکی کے علاقے میں مٹی ہوتی ہے جس کی ہیٹ کمپیسٹی آٹھ سو جول پار کلو گرام پار کلون ہے اور سمندر میں پانی ہوتا تو پانی کی ہیٹ کمپیسٹی بیالیس سو جول پار کلو گرام پار کلون ہے جب سورہ چمکتا ہے تو وہ مٹی پر اور پانی پر برابر ہیٹ انرجی دیتا ہے مٹی کی ہیٹ کمپیسٹی کام ہے تو یہ جلدی گرام ہو جاتی ہے جبکہ پانی کی ہیٹ کمپیسٹی زیادہ ہے تو یہ آستہ آستہ گرام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں سمندر کے قریبی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں اتنی زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ سورہ سے آنے والی ہیٹ انرجی کو کافی مقدار میں پانی جذب کر لیتا ہے جس سے سمندر کے قریب بھی علاقے اتنے زیادہ گرام نہیں ہوتے اسی طرح ہمارے گاڑیوں کے اندر جو انجن ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیٹ انرجی پیدا کرتا ہے اس ہیٹ انرجی کو افزارب کرنے کے لیے انجن کی اندر پانی کو مختلف فیسوں کے اندر بار بار گھمایا جاتا ہے جس سے پانی اپنی زیادہ سپیسیفک ہیٹ انرجی ہونے کی وجہ سے انجن میں پیدا ہونے والے اضافی ہیٹ کو اپنے اندر افزارب کر لیتا ہے اور اس طرح انجن سموتھلی چلتا رہتا ہے سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی کا ایک اور بہترین استعمال سنٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے ہم اپنے گھروں میں دیواروں کے اندر پانی کے پیپ ڈال دیتے ہیں ایک حصے سے اس کے اندر مجود پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس حصے کو وائلر کہتے ہیں کمرے کے اندر مختلف کھڑکیاں لگائے جاتی ہیں جن کو ریڈی ایٹر کہتے ہیں یہاں سے پانی کی ہیٹ انرجی خارج ہوتی ہے اس طرح سردیوں میں کمرے گرم رہتے ہیں وہ حصہ جہاں سے ہیٹ انرجی خارج ہوتی ہے اس حصے کو ریڈی ایٹر کہتے ہیں اس پورے سسٹم کو سنٹرل ہیٹنگ سسٹم کہتے ہیں ہیٹ کمپیسٹی یا حرارتی گنجائش اس کی طریف اس طرح کی جائے گی دیئے گئے میس میں ایک کیلون ٹمپریچر کا فرق لانے کے لیے جتنی انرجی درکار ہوگی اس انرجی کو حرارتی گنجائش یا ہیٹ کمپیسٹی کہیں گے اس میں کسی بھی مٹیریل کا چاہ جتنا بھی میس ہو اس میں ایک کلو کی شرط لازم نہیں ہے چاہے میس ایک کلو سے زیادہ ہو یا ایک کلو سے کم ہو چاہے جتنا بھی میس ہو اس میس کو کچھ ہیٹ انرجی دی جاتی ہے جس سے اس کے ٹمپریچر میں ایک کیلون کا فرق آتا ہے تو اس ایک کیلون کا فرق لانے کے لیے اس دیئے گے میس میں جتنی ہیٹ انرجی دی جاتی ہے اس انرجی کو اس مٹیریل کے لیے ہیٹ کمپیسٹی یا اس مٹیریل کی حرارتی گنجائش کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہوگی ڈیلٹا ٹی کے اس کو سال کیا جائے تو ایکویزن کچھ اس طرح سے بنے گی ڈیلٹا کیو ڈیریکلی پرپورشنل ہے سی کے انٹو ڈیلٹا ٹی سی کے پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی سی کے اس ایکوال ٹو ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا کیو یہاں دی جانے والی ہیٹ انرجی ہے اور ڈیلٹا ٹی چینج ان ٹمپریچر ہے ان کے یونٹس اگر لکھے جائیں تو کیو ہیٹ انرجی ہے اس کا یونٹ جول ہوگا ڈیلٹا ٹی ٹمپریچر ہے اس کا یونٹ کیلوان ہوگا تو اس طرح ہیٹ کمپیسٹی کا یونٹ جول انٹو کیلوان ریز ٹو پاور منس ون بنے گا جس کو ہم جول پاور کیلوان پڑتے ہیں سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی اور سیمپل ہیٹ کمپیسٹی کا تلق ہم اس طرح بنا سکتے ہیں سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی کا فارمولہ ہے سی ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا کیو آور ایم انٹو ڈیلٹا ٹی یہاں جو بٹے کے نیچے ایم ہے اگر اسے دوسری طرف لے جائیں تو مسابات کچھ اس طرح پھر لکھی جائے گی کہ ڈیلٹا کیو آور ڈیلٹا ٹی برابر ہے ایم انٹو سی اسی طرح ہیٹ کمپیسٹی کا فارمولہ ہے سی کے ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا کیو آور ڈیلٹا ٹی یہاں جو ڈیلٹا کیو آور ڈیلٹا ٹی ہے اس کی ویلیو جو سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی میں بنائی گئی ہے وہ اگر ویلیو یہاں پوٹ کی جائے تو ہیٹ کمپیسٹی کا فارمولہ اس طرح بن جائے گا سی کے ایز ایکوال ٹو ایم انٹو سی ایم میٹیریل کا میس ہے اور سی میٹیریل کی سپیسیفک ہیٹ کمپیسٹی کی ویلیو ہوگی موسیقی